نمازتے دچھے کو میرے نام لکھتا ہے اور میں آپ سبھی کے سامنے یوکیسن چینل کے حماعت میں سے آپ سبھی کا ہارتک سواغت کرتے ہیں آج میں اور میرا ساتھی پارس پوار آپ سبھی کو اتراکھنڈ کے درابنی کہانیاں جو اندرم سچے گھٹناو پر آدھارے تھے وہ سنائیں گے ان کہانیوں سے ہمارا کسی بھی طرح کے اندرکشفات کو بڑاوہ دینے کا کوئی مقصد نہیں ہے دوستو ایک بار کی بات ہے اتراکھنڈ کا ایک گاؤں اور اس میں رہ رہا ایک پریوار پریوار میں دو بڑے بھائی جو شہر میں نوکری کر رہے تھے ان کے پتاجی بھی شہر میں ہی نوکری کرتے تھے ان کی پتنی گاؤں میں رہتی تھی جس کے دو اور چھوٹے بچے بھی تھے قریباً دس یا بارہ سال کے سب کچھ ایک دم ٹھیک چل رہا تھا شہر میں رہنے کے کارن پتاجی اور بچوں کا گاؤں میں آنا جانا بہت کم تھا آگے جو ہونے والا ہے وہ بہت ڈراؤنا تھا شہر سے کبھی کبھی فون پر بات ہو جاتی تھی تو تھوڑا بہت انہیں بھی معلوم تھا کہ ان کی پتنی کی طبیعت خراب ہے لیکن انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور اس وقت یہ جان پانا کسی کے لیے بھی بہت مشکل تھا دراصل دوستو ایسا کہا جاتا ہے کہ وہ عورت کسی کالے جادو کے چکر میں تھی وہ ٹھیک بارہ بجے گھر سے باہر جاتی اور جب واپس آتی تو سیدھے قدموں سے نہیں اُلٹے قدموں سے واپس آتی گاؤں میں لوگ آٹھ بجے کے بعد گھر سے باہر نہیں آتے پر بارہ بجے کسی کا باہر جانا اور عجیب طریقے سے گھر آنا کسی کو بھی ڈراؤ سکتا ہے اور کوئی کسی کو ایسا کرتے دیکھ لے تو اس چیز کا ڈر اور انوبھاب وہی ویکتی کر سکتا ہے جو وہاں اس وقت موجود ہو ایک طرف گاؤں میں یہ چلتا رہا اور دوسری طرف شہر میں کسی کو اس کی خبر نہیں دی کی ان کے گھر میں کیا چل رہا ہے ایسے ہی کچھ مہینوں کے بعد اس عورت کی لاش تلاب میں تیرتے ہوئے ملی تو گاؤں والوں نے اس کے گھر والوں کو گاؤں آنے کو کہا سب لوگ حیران تھے کی ایسا کیسے ہو سکتا ہے پر ان کے دو چھوٹے بچے من میں کئی راج چھپائے بیٹے تھے پر اس وقت وہ بہت ڈرے ہوئے تھے انہیں دیکھ کر ساپ پتا چلتا تھا کہ ان کے من میں کچھ بات ایسی ہے جو وہ سب کو بتانا چاہتے ہیں پر اس وقت وہ اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ وہ بات کسی کو بتا نہیں پا رہے تھے پر دیر سویر انہوں نے بتا دیا بچوں نے بتایا کہ ماں عجیب طرح کی حرکتیں کرتی تھی وہ رات کو دو آوازوں میں باتیں کرتی تھی اور ہم سے کہتی تھی کہ اگر کسی کو بھی کچھ کہا تو وہ انہیں مار دے گی پر پتا نہیں ماں کو کیا ہوا کئی بار تو ماں اندر کمرے میں جا کے خود کو مارنے کی کوشش کرتی اور نازانے کس سے بات کرتی تھی ہم بہت ڈڑتے تھے کہ کئی ہم کو کچھ نہ کر دے اس کے کارن ہم چپ چاپ لیٹے رہتے اور پوری راز سو نہیں پاتے بچوں نے جب اس طرح کے کئی واقعے بتانے شروع کیے تو گاؤں کے ایک دو لوگوں نے بولنا شروع کیا کہ انہوں نے بھی بتایا کہ ایک دو بار انہوں نے بھی اسے اُلٹے قدموں سے گھر میں گھستے ہوئے دیکھا تھا جس سے ساف پتا چلتا تھا کہ وہ کچھ پانا چاہتی تھی جس کے کارن آج اس کی یہ حالت ہوئی ہے دوستو ایسا کہا جاتا ہے کہ وہ کسی پرکار کی شکتی یا تنتروں کو پرابت کرنا چاہتی تھی جو بہت مشکل سے کسی کو ملتی ہے یا تو وہ انسان پاگل ہو جاتا ہے یا پھر موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے پورا گاؤں آج بھی ان کے گھر جانے سے ڈڑتا ہے موت کے بعد اس کے اندر کے کمرے سے کچھ سمان بھی ملا جس سے ساف پتا چلتا ہے کہ وہ کوئی کالا جادو سیکھنا چاہتی تھی پر آج وہ کمرہ بند ہے اس کمرے سے لوگوں کو پائل کی آواز سنائی دیتی آئیے اب نظر ڈالتے ہیں دوسری کھانی کے اپنے اترا کھنٹ کا ایک گاؤں جو کافی کشال تھا اور اپنے آس پاس کے باقی گاؤں سے زیادہ ہرہ بھرہ اور خوبصورت تھا اور تو اور بھاگ پر رہنے والے لوگوں کے پاس اپنی کھیت تھے اور سب لوگ کڑی محنت کر کے ان کھیتوں کی وجہ سے اپنا گھر چلاتے تھے سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا اس گاؤں میں ایک ودوہ عورت بھی رہتی تھی جس کی آئیو لگ بھک تیس ورش کے قریب تھی اور اس کا نام ممتا تھا اس کے سسرال والے دوسرے گاؤں میں رہتے تھے اور اسی گاؤں میں ایک شنکر نام کا آدمی بھی رہتا تھا جو بے حدین ایک دل تھا شنکر کا وپار کا کام تھا تو اکثر اس کا ہر گاؤں میں چکر لگتا رہتا تھا ایک بار کی بات ہے ممتا نے شنکر کو اپنے پاس بلا کر بکرے کا میٹ لانے کو کہا تب شنکر نے ممتا کو بڑے دھیان سے دیکھتے ہوئے کہا تم تو پندت ہو تم یہ نہیں کھا سکتی لوگ کیا کہیں گے ممتا نے اس پر کہا کسی کو کچھ پتا نہیں چلے گا تم بس چپ چاپ میرے پاس لے کر آنا شنکر نے اس بات پر ہامی بھر دی اور وہ بزار جا کر بکرے کا میٹ لے آیا اور یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا پر ایک دن گاؤں کے ایک آدمی نے شنکر کو ممتا کے گھر جاتے ہوئے دیکھ لیا تو اس نے یہ بات پورے گاؤں میں فیلا دی اس کے بعد گاؤں والوں نے شنکر کو بلایا اور شنکر سے پوچھا تم ممتا کے گھر کیوں گئے تھے شنکر کی آنکھوں کے سامنے بہت سارے لوگ کھڑے تھے شنکر سمجھ چکا تھا کہ یہ لوگ اس کے بارے میں گلت سوچ رہے ہوں گے اور وہاں اندر سے ڈر گیا تھا پر تب بھی اس نے ہمت جتائی اور سچ بولا اس نے کہا وہ ممتا کے گھر بکرے کا گھوز دینے گیا تھا یہ سنکر سبھی لوگ شنکر کو گھوننے لگے اور کہنے لگے شنکر جھوٹ بول رہا ہے کیونکہ ممتا بکرے کا میٹ کھائی نہیں سکتی بہرور اس کا اس کے ساتھ کوئی چکر چل رہا ہے لوگوں نے شنکر کو مارنا شروع کر دیا شنکر نے سچ بولنے کی قیمت چکائی تھی پر شنکر کسی طرح وہاں سے بھاگ نکلا یہ بات آس پاس کے گاؤں میں آگ کی طرح فیل گئی تھی جب شنکر اپنے گاؤں واپس پہنچا تو سب لوگ اسے دیکھ کر چوک گئے کیونکہ انہیں لگا کہ شنکر واپس لوٹ کر یہاں نہیں آئے گا اگر اس کے ہونے کی خبر آس پاس کے گاؤں میں لگ گئی تو انہیں خطرہ ہو سکتا ہے یہی بات سوچ سوچ کر انہوں نے مل کر شنکر کو مار ڈالا اور ایک بوری میں ڈال کر ندی میں فیک دیا ویسے تو کچھ شنکر کو بچانا بھی چاہتے تھے پر چپ رہے کیونکہ وہ یہ سوچ کر چپ رہے کیونکہ انہیں لگا اگر وہ شنکر کو بچانے جائیں گے تو باقی گاؤں والے انہیں بھی اس کے ساتھ مار ڈالیں گے کئی مہینوں بعد اس گاؤں میں ایک کے بعد ایک موتیں ہونے لگ یہ موتیں انہیں بروار کی ہو رہی تھی جنہوں نے شنکر کو مارا تھا کسی کو بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا پر دیرے دیرے کسی نہ کسی وجہ سے یا پھر کسی گھٹنا کے روپ میں ان لوگوں کی موت ہو چکی گاؤں کے لوگ کافی پہشان تھے تو گاؤں والوں نے مل کر ایک پندت کے پاس گئے اور اس کو جا کر ساری بات بتا دی پندت نے انہیں شنکر کے نام کا مندر بنوانے کو کہا کیونکہ شنکر ایک بہت نیک دل انسان تھا اس کو مار کر سب نے بہت بڑا انرث کھرا اسی کارن ان سبھی لوگوں کی موت ہو گئی جنہوں نے اسے مل کر مارا تھا اس کے بعد لوگوں نے شنکر کے نام کا مندر بنوانے اور اس سے معافی مانگی تب سے وہاں کے لوگوں کے ساتھ کوئی انرث کوئی درگٹنا نہیں گھٹی وہ مندر آج بھی وہی پرستاپت ہے اور گاؤں والے آج بھی اس کی پوجا کرتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے اور کہانیاں پسند آئیں تو لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں اور ہاں سسکرائب کرنا بھی نہ بھولیں اگر آپ کو ایسی ہی کہانیاں اور سکھی ہیں تو ہمیں کمنٹ باکس پہ ضرور بتائیں موسیقی موسیقی